بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے رمضان سیریز میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کٹوری چارٹ کی ریسپی اور پاپڑی چارٹ کی ریسپی یہ کٹوری چارٹ دے کے آپ کے موں میں پانے تو ضرور آیا ہوگا تو چلے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بال میں دو کپ میدہ ایڈ کرنا ہے حسبی ضرورت نمک ون بائی فور ٹی سپون اور ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً چھ ٹی بل سپون میلٹڈ گی یہ ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دونوں ہاتھوں سے اچھے سے مسل دینا ہے یہ سٹیپ آپ نے بالکل بھی مسٹ نہیں کرنا گی اور میدے کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ایڈ میں آپ کو جب لگی کہ میدہ اور گی اچھے سے اس طرح شیپ بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گی اچھے سے گھل چکا ہے میدے میں اور آپ نے اسے ہاف کپ اور ون بائی فور کپ پانی ایڈ کر کے اچھے سے گوند لینا ہے آٹا بہت زیادہ سوفٹ یا سخت نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دینا ہے اور اینڈ میں آپ کی اس طرح کی سموڈ ڈو ریڈی ہے اب یہاں پہ آپ نے کانٹر ٹوپ پر تھوڑا سا میدہ سپرنگل کر دینا ہے اور ہم اس کو تھوڑے سے سمال پیسیز میں کٹ کریں گے اگر آپ نے ہماری رمضان سیریز کی باقی ریسپیز ابھی تک نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ سب نے ہماری بریڈ رولز کی ریسپی کو بہت پسند کیا اگر کسی سے مس ہو گئی ہے تو میں ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں رمضان میں ویڈیو بنانا ریکارڈ کرنا اور ایڈیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے گا پیسز کرنے کے بعد آپ نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے پیڑے کو بیلن سے بہت پتلا بیل لینا ہے جتنا پتلا آپ بیل سکتے ہو آپ نے اسے بیل لینا ہے یہاں پر آپ نے ایک گول کٹوری لینی ہے میرے پاس نہیں تھی میں نے یہاں پر جو میجرنگ کپس ہوتے ہیں اس میں میں نے جو سب سے بڑا کپ تا ون کپ وہ میں نے لیا ہے اس کو آپ نے پہلے اچھے سے آئل لگا دینا ہے اس کے اوپر اس کے بعد آپ نے کپ کو فلپ کر کے اس کے بیک سائٹ پر اس طرح دو لگا دینی ہے اس کو تھوڑا ہاتھوں سے سیٹ کر دینا ہے تاکہ وہ کپ ہے اس سے سٹک کر جائے اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے فلپ کر دینا ہے اور جو ایکسس دو ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف رکھ دینا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری ریسی پیس پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے تھوڑا سا سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو ایکسس دو ہے اس کو ہم اندر کی طرف اس طرح تھوڑا سٹریچ کریں گے تاکہ وہ کٹ جائے اور جو ایکسس دو ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اس کے بعد جو کپ کے اوپر جو ڈو لگی ہوئی تھی اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کریں گے تاکہ وہ سٹک کر جائے اس کے بعد میں نے آئل کو پہلے سے ہی ہائی فلمبر گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا جیسے ہی آئل اچھے سے گرم ہو گیا میں نے اس کے اوپر جو ڈو کا کپ تھا وہ رکھ دیا اور اس کو آپ نے اس کے اوپر آپ نے جو گرم گرم آئل ہے اس کے اوپر ڈالتے رہنا ہے آپ نے مسلسل سائٹس پر ڈالنا ہے گرم آئل تاکہ جو ڈو ہے وہ کپ کو چھوڑ دیں جیسے ہی ہماری جو کٹوری ہے وہ کپ سے الگ ہو جائے تب آپ نے اس کو اچھے سے آئل میں فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری زبردستی کرسپی کٹوری ریڈی ہے اب یہاں پر آپ نے ایک فرائی پین میں دو سے تین ٹیپل سپون آئل ایٹ کرنا ہے اور ہم اس میں ایٹ کریں گے چھولے مسالہ تقریباً دو تی سپون آپ نے وہ ایٹ کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا میڈیم فلیم پر تھوڑا سا گرم کرنا ہے تیس سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ چھولے اس کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ تک کوک کرنا ہے اب یہاں پر ہم کٹوری کو اسیمبل کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کٹوری لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے چھولے فرائی کیے تھے مسالے میں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو سی تین ٹیبل سپون اس کے بعد یہاں پر میں نے بوائلڈ پوٹیٹو اس میں ایک ایک ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے چوپڈ آنینز ہم اس میں ایٹ کریں گے چوپڈ ٹماٹر ہم اس میں ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایملی کی کٹی چٹنی اور ایملی کی میٹی چٹنی ان دونوں کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر لی ہے اگر کسی سے مس ہو گئی ہے تو میں اوپر آئی بٹن پر اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے برابر گرین چٹنی اس کی بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور ہم اس میں ایٹ کریں گے دہی دو سے تین ٹیبل سپون اپنے پھینٹا ہوا دہی اس میں ایٹ کرنا ہے اور اسے گرین چلی ہم ایٹ کریں گے چوپ اور یہاں پہ میں نے بجیا اس میں ایٹ کی ہے اینڈ میں ٹیکوریشن کے لیے ہم اس میں یوز کریں گے انار اور یہ دیکھیں ہماری زبردست سی کرسپی چٹ پٹی کٹوڑی چارٹ ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے سیکنڈ ریسیپی سیکنڈ ریسیپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چٹ پٹی پاپڑی چارٹ کی ریسیپی بہت مزیگی بنتی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے افتاری میں تو چلیے جلتی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے پاپڑی اس کے لیے یہاں پہ آپ نے لینا ہے دو کپ میدہ حسبی ضرورت نمک ون بائی فور ٹی سپون اجوائن اور ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریبا چیر ٹی بل سپون میلٹیٹ گی یہ ڈالکر آپ نے اس کو اچھے سے دونوں ہاتھوں سے مسل دینا ہے جیسے ہی گی اور میدہ ایک دوسرے میں گھل جائے تب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی میدہ اور گی جیسے گھل جائے آپ کو اس طرح کا شیپ بنانا ہے اگر اس طرح شیپ بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مکسٹر ہے کافی اچھے سے ریسک دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے پتلا بیل لینا ہے پتلا بیلنے کے بعد آپ ہم اسے سمال پاپڑی کی شیپ میں کٹ کریں گے راؤنڈ شیپ میں جیسے ہی آپ اسے کٹ کر لوں اس کے بعد آپ نے فوق کی مدد سے اس میں ہولز کر دینے ہے یہاں پر میں نے اوائل کو پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہائی فلیم پر اس میں آپ نے جو ہم نے پاپڑی بنائی تھی اس کی ڈو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جیسے ہی دونوں سائٹ سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اس کو ریموف کر دیں گے کتنی آسان ریسپی ہے جتنی آسانی سے یہ بن جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ مزدار یہ ریسپی ہے اب ہم کریں گے اس کو اسیمبل اسیمبل کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے مسالے والے چھولے ہم اس میں ایڈ کریں گے جس میں آپ نے آئل میں تھوڑا سا مسالہ ایڈ کرنا ہے چھولے مسالہ اور اس میں آپ نے بوائلڈ چھولے ایڈ کر کے اس کو ایک منٹ کیلئے کوک کرنا ہے اور آپ کے پاس مسالے والے چھولے ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائلڈ پوٹیٹو چوپڈ آنینز ہم اس میں ایڈ کریں گے چوپٹ ٹوماٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اینڈ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے پھینٹا ہوا دہی تقریبا ہاف کپ کے برابر آپ نے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ایملی کی چٹنی میٹی ایملی کی چٹنی اور گرین چٹنی ان دینوں کی ریسبی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اگر کسی سے میس ہو گئی ہے تو میں اوپر آئی بٹن پر اس کا لنک دی دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں سائٹس میں ہم اس کے رکھیں گے زبردست کرسپی پاپڑی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اینڈ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی بوجیا اور تھوڑے سے انار کی دانوں کے ساتھ ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی پسند نہیں ہوں کہ اس طرح کی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب تینکیو سو موچ فور واشنگ